دیکھو میٹھا جب کبھی آپ کو فورس ویکٹر دیا ہو پوزیسن ویکٹر دیا ہو تو آپ سمجھ جائیے گا کہ آپ کو جو ہے ٹارک نکالنا ہے لیکن جب آپ یہاں پہنچے تو آپ کو ٹارک نہیں بلکہ آلفا نکالنا تھا ایسے صورتحال میں آپ آنکھ بند کر کے جیرو کر دیجئے گا کیوں کر دیجئے گا میں بتا رہا ہوں لیکن وہاں مت کی دیگا کہہ رہے ہیں کہ angular momentum about origin is conserved یعنی کہنا چاہتے ہیں کی angular momentum جو ہے کنزر کر رہا ہے یعنی constant آپ نے کہا اس کا مطلب rate of change of angular momentum یعنی dy dt کر دیا ہے دونوں سائٹ میں constant کا differentiation آپ جانتے ہیں جیرو ہوتا ہے angular momentum آپ جانتے ہیں r cross p ہوتا ہے am I right بیٹا is equal to zero position vector constant ہے بدل آپ کا کیا رہا ہے momentum بدل سکتا ہے آپ جانتے ہیں rate of change momentum کیا ہوتا ہے force ہوتا ہے اور f r cross f torque ہوتا ہے تو torque equal to zero یہ physics تھی جو کہ آپ کو مہا لگانی نہیں تھی simple آپ کو یہ کر دینا تھا کیا کریں ایک determinant بنا لیجئے i j k r position کے component لگ دیجئے 2 minus 6 minus 12 سمجھ رہے ہیں coefficient i j k اب force کے لگ دیجئے alpha 3 اور 6 equal to zero اس کے بعد کیا کنا نام ہوتا ہے co factor i کا بنا لیے تو i والے نہیں لکھیں گے column تو کیا ہو جائے گا آپ کا j k ہو جائیں گے اتنا minus 12 6 minus لگانا مت بھولئے گا j کے لیے co factor ہو جائے گا 2 alpha minus 12 اور 6 plus k آتا بیٹا k کے لیے k کا column نہیں لکھیں گے آپ 2 alpha minus 6 3 اور ساری چیز zero یعنی i برابر zero ملنا چاہیے j ورابر zero اور k ورابر آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں i ورابر zero ہے yes cross product کیجئے آپ 6 36 minus کا پھر آپ minus لگاتے ہیں 12 36 چونکہ minus zero اس کا لفظ ہی چللا ہے i component zero کے ہو جائے j component zero کے لیے آپ نے 6 دنائی 12 minus کیا ہو گیا minus 12 alpha is equal to minus 12 اور بھاگ کر دیں minus one m i is کو check کر لیتے ہیں k component zero 3 2 6 minus minus six یعنی plus six alpha is equal to zero minus six alpha is equal to minus one یعنی چاہے یہاں سے نکال لیے چاہے یہاں سے نکال لیے دونوں case میں minus one آ رہا ہے تو minus one is the correct option